یہ میرے پاس کتاب ہے اس کا نام ہے تصفیہ مابین سننی واشیہ یہ چھوٹے سید کی کتاب نہیں یہ کروڑوں سیدوں سے بڑے سید کی کتاب ہے جن کو سیدنا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تاجدارِ گولڑا شریف اس کتاب کی تین لینے میں نے پڑھی اور یہ روافظ نے فتنہ اٹھایا اور انہوں نے آگے اپنے سہلتکار کھڑے کر دی خود سیڈ پہ ہو کے سو گئے اور ان کو لگا دیا میں نے جیل جانے سے پہلے لائیو کہا یہ علماء گواہ ہیں سارے میں نے کہا کہ جو یہ تین لینے پڑھ کے میں نے تشریح کی ہے اگر وہ تشریح غلط ہے تو تم اپنی کو کر کے دکھا تھا میرے سامنے نہیں گھر میں بیٹھ کے یہ کتاب پڑو پیر میر علی شاہ صاحب اور وہ تین لینے پڑھ کے بتاؤ کہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی نے اس میں کیا لکھا ہے کس کے بارے میں لکھا ہے کس کے خلاف لکھا ہے کس کی حماعت میں لکھا ہے پونے دو سال ہونے کو ہیں اب تک ان تین لائنوں کا مطلب مشرق سے مغرب تک کوئی پیر کوئی مولوی دوسرے طبقے کا پتا نہیں سکا آج میں کول شریف کے اجتماع میں ایک اور ان کو چانس دیتا ہوں کہتا ہوں تشریح بھی نہ کرو صرف یہ پڑھ کے کلپ اتنا بنا دو آگے چھپ کر جاؤ صرف عبارت پڑھ پڑھ دیکھو نا اگر ایک بات پیر میر علی شاہ لکھیں تو وہ سید بھی رہے وہ پیر بھی رہے وہ امام بھی رہے اور اگر ایک گندر غریب نے وہی لفظ بول دیئے ہیں سامنے کتاب رہ کے تو یہ ٹیڑی تقسیم کیوں ہے کہ یہ گستاق ہے وہ گستاق نہیں تو میرا چیلنج ہے گولڑا شریف کے جتنے سجادہ نشین ہیں جتنے ان کے مفتی ہیں اور جتنا یہ ایک دولہ بنا ہوا ہے جس میں ہمارے بھی حافظ العدیس کے مذہب اور مسلک سے یہ منحرف لوگ یہ شامل ہیں میرا چیلنج ہے کہ قوم کو کچھ بھی نہ کو قوم کو قوم کے حال پر چھوڑ دو صرف یہ جو پیر صاحب نے لکھا ہے اس پر اس کو اپنی زمان سے بول کے اس کا کلپ بنا کر تم لوگوں کے سامنے پیش کر دو لوگ خود سمجھ لیں گے کہ مطلب کیا ہے صفحہ نمبر چھالیس پہ اس کتاب میں جو لکھا ہے صفحہ نمبر صفحہ نمبر صفحہ نمبر کتاب کا نام ہے تصفیہ مابین سنی اچھا اس کی ضرورت کو پیش آئی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جی کتاب میں لکھا تھا تو بیان کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی لکھا رہتا ایک سمجھ مطلبی ہے کہ کتاب والا دین اور ہے اور خطاب والا دین اور ہے کہ کتابوں میں لکھا رہے یہ پیشلوں کی بدماشیاں اپنے پڑوں کی کتابوں پر پر محور ہو گئی ہیں ارے دین وہ چلے گا جو کتاب میں ہے وہی کتاب میں ہے یا رسول اللہ رفی یا رسول اللہ رفی وقت تھوڑا ہے کیوں پیر شاہب میں غیرت کوئی غیرت جب مرزا قادیانی کے غلاف نکلے تو کسی مرید نے کہا شاہ جی اے مولوی اندھے روڑے نے چھڑو تُسی پیرو اے کم بڑے موکے نے مرزا قادیانی جانے مولوی مناظرے کر دیران تُسی گولڑا سیف دے پیرو تے اپنی گتی دے بھو تے پیر میر علی شاہ سا فرمایا وہ لکھیا ہے ملحوظات میں چھڑو اللہ فرما کہ میرے نبی دی خدم نبوت عملہ ہوئے اور میر علی شاہ اپنی گدی دے بیٹھے روے میر علی شاہ کڑو ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہندی شیعوں نے اعتراض کیاتا فدق کے مسئلے پر ان کے زمانے میں کہ حضر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نمازلہ لوٹ کے کھا گئے سیدہ کا باگ کھا گئے فدق لوٹ لیا صحابہ نے ظلم کیا تو پھر میر علی شاہ صاحب کی خون میں جوش آیا کہ میر علی زندہ ہو اور امیر المومنین جن کے ہاتھ پہ مولا علی بھی بیعت کریں جن کو سیدہ فاطمہ بھی امیر المومنین کہیں اگر وہ ظالم اور غاسب ہے تو قرآن پیچھے کیسے صحیح رہ جائے گا چونکہ قرآن تو جمعہ سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تو پھر میر علی شاہ صاحب نے جواب دینا ضروری سمجھا وہ جواب دیتے ہوئے یہ چند صفحے لکھے جن میں سے تین لینے میں نے پڑھی پھر یہ سوال باقی ہے کہ میں نے کیوں پڑھی کراچی میں ایک ملونہ ہے جس کا نام سیفی علی ہے وہ وکیل خاتون ہے وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھی بھانک رہی تھی کہ دنیا سے عدالت تو اس دن ہی ختم ہو گئی تھی جب سیدہ پاک کو دربار سے ڈھکے دیکھے نکال دیا گیا تھا اور ان کو باغ نہیں دیا گیا تھا اس کتیہ نے حضرت سیوی کے اکبر کو جب ظالم اور غاسب کہا کسی بیل میں چھپکے نہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر پاکستان میں تو فرض تو بنتا تھا نا جو سنیت کے نام پہ ہاتھ چھواتے ہیں صدیقی بھی کہلوائیں نقشبندی بھی کہلوائیں مجددی بھی کہلوائیں ان کے نام کی جلسے بھی کریں اور ادھر کتیا بھونک رہی ہے کہ وہ تو غاسب سے مال کھا گئے اہلِ بیعت کا مال کھا گئے اور بھونک رہی تھی ٹی وی پر اس بائیس کروڑ کی آبادی میں اگر اس کتیہ کو کسی نے للکار کے ساڑے ساتھ گھنٹے جواب دیا ہے وہ جلال الدین شاہ کے مرید آصر جلالی نے دیا ہے مسلسل حقائق سامنے رکھ کے جس کا آج تک وہ جواب نہیں دے سکے اور پھر میری یہ عادت ہے کہ میں جب ایسے مسائل پر جواب دیتا ہوں تو دیکھتا ہوں ہم سے پہلوں نے کیا دیا تھا جواب تاکہ ان کا جواب بھی شامل کیا جائے اس واسطے میں نے پھر پیر میر عریشہ صاحب کا جواب بھی شامل کیا کہ ہم سے کہیں آگے ان کا علم ہے تو انہوں نے جو جواب دیا اس مقصد کے لیے یہ میں نے جملے ایڈ کیا اپنے جواب میں میں وہ جملے آپ پڑھتا ہوں توجہ کرنا اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی مجمعہ کرنے آلی گل نہیں ایسا بھی کوئی عامق ہے آگے لگی ہوئے بازار میں چھے اور کوئی پانی دول بھر بھر کی اپنے گاہ کسی گھٹے پاندھا روے پوچھے کوئی کی کرنا پیا کیا کیا بھجانا لگے کتے بزار میں چھے بھجاندہ کتے اپنے گھر میں چھے وہ کتیا بھانک رہی تھی ٹی وی پر اور مسلمانوں کے بیٹوں کے ذہن خراب کر رہی تھی تو ہم نے بھی برسر پیکار چیخت رہے رافظی نہ کرنے دو اس کو اٹاؤ اس کو بند کرو قید کرو یہ کرو وہ کرو ریکارڈ پر ہے ساتھ گھنٹی بات کر کے میں نے دم لیا پھر اگلا سیمینا موسیقی موسیقی